موسیقی اس قدر جبر کا ماحول بنایا گیا ہے جس نے بھی ہے اٹھائی آواز اٹھایا گیا ہے اسلام علیکم مجھے کہتے ہیں مقبول احمد آج ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں کس طریقے سے جو نوجوان طبقہ ہے وہ خوف و حراس کا شکار ہے وہ ڈرتا ہے کہ کب مجھے نجانے کون سا جو شاید میں نے کیا بھی نہ ہو مجھے اٹھائی آجائے ابھی پانچ دس دن میں بلوچستان سے کوئی پانچ سٹوڈنٹ اٹھائے گئے ہیں جن میں سوشل ایکٹویس بھی شامل ہیں ایک حفیظ بلوچ جو خوزدار سے تعلق رکھتے ہیں قید آزم یونیورسٹی اسلام آباد میں ایمفل فیزکس کر رہے ہیں اور یہاں پر بھی اس دن جب ان کو اٹھایا گیا نامعلوم لوگ آئے اور ان کو لے کر گئے وہ اکیڈمی میں پڑھا رہے تھے اسی طریقے سے پھر آتے ہیں کیونکہ یہ بیلٹ میں پھر بھی کچھ نہ کچھ ہم میں پہلے دیکھنے میں آتا تھا کہ وہاں سے لوگ اٹھائے جاتے ہیں لیکن اب ڈسٹرک بارکھان میں یہ جو بالکل پنجاب کے ساتھ ٹچ بورڈر ہے بلوچستان کا یہاں پر بھی اب لوگ اٹھائے جانے لگی ہیں یہاں سے تین لوگ اٹھے ہیں ایک ڈاکٹر جمیل بلوچ جو ویٹرنری ڈاکٹر ہیں ملیشیا یونیورسٹی سے پڑھ چکے ہیں ان کو ان کی شاپ سے کوئی دن دہارے گیارہ سے بارہ کے بیج اٹھایا گیا پھر دوسرے نسیم بلوچ ہیں یہ ایک ٹیچر ہیں ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے تیسرے شازین بلوچ ہیں یہ ایک ایک ایکٹیویسٹ تھے اور چیئرمین نوجوان اتیاد بھارکان کے یہ سربراہ بھی تھے اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کو کیوں اٹھایا گیا خوزدار والے کا جب یہ افسوسناک واقعات درپیش آ ہوئے پنجگور میں نوشکی میں تو اس سے اگلے دن یہ ہوا اور یہ اس کے بعد ہوا ہے جہاں تک ہم نے تحقیقات کی مقامی صحافیوں سے پوچھا سیویل سوسائٹی والوں سے پوچھا تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ کوئی پتہ نہیں ہے لیکن بات یہی ہے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے کسی کے خلاف کوئی بھی وہ چاہے غدار ہے اس نے چاہے کچھ بھی کیا ہوا ہے آپ اس کو قانون کے مطابق سزا دیں چوبیس گھنٹے میں عدالت میں پیش کریں ثبوت آپ کے پاس ہوں گے ظاہر ہے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں تو ثبوت ہوں گے تو آپ عدالت میں پیش کریں جو ان کی سزا بنتی ہے وہ دیں یوں آپ سے بھیجا میں رکھنا یہ عذیت ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہوگی لیکن جو بھی ان کا جرم ہے آپ ادھر آ کر وہ کریں اب جو یہ بارخان والے ان کے وہ کر رہے ہیں کہ باغس ڈومی سائل کے خلاف ان لوگ انہیں کافی آواز اٹھائی تھی انہوں نے کافی احتجاج کیا تا ہو سکتا ہے اس پاداش میں بھی کیوں کیونکہ ڈومی سائل والے لوگ آج ہر ہلکے میں ہیں ہر ادارے میں ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی شرارت بھی ہو اب کیا ہے سیاسی لوگ چپ ہیں کوئی نہیں بول رہا اسلام آباد میں لوگ نوجوان مایوس ہو رہا ہے میریٹ کا قتل عام ہے کوئی اگر کہیں لگتا بھی ہے تو وہ اپروچ اور پیسوں پر لگ رہا ہے وہاں پر پھر نوجوان کچھ بولے بھی تو آزاب نہ بولے پھر اب یہ بہت برا طریقہ ہے یہ سیکیورٹی فورسز پر کوئی حملہ ہو جائے دکھ ہوتا ہے کچھ ہو جائے ان کو تکلیف وہ بیچارے کون ہیں وہ بھی تو یہی ہیں ہم میں سے ہیں اور ایک سپاہی جو بیچارہ بیٹھا ہوا ہے پہاڑ پہ وہ تس بیس پچیس ہزار کے لیے چوبیس گھنٹے کا ملازم ہے وہ کوئی شوق سے نہیں گیا مجبوری ہے اور یہی تو چیز ہے جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص آیا ہوا ہے کہیں سے وہ یہاں پر ڈیوٹی دے رہا ہے ایک دو ہوتا وہ مان ہوتا تھا وہ یقین جانیے ان کے جو ایف سی تھی ان کا جو راشن ہوتا تھا یہ مقامی لوگ مطلب ان کو جو ہوتا تھا وہ اکثر زیادہ تک گھر لے کے جاتے تھے مقامی لوگ ان کی اتنی خاطر مدارت کرتے تھے لیکن آج کیا ہے آج اتنی غلط فہمیاں کیوں ہیں کہ صورتحال یہاں تک ہے آرمی چیف صاحب آئے انہوں نے بورڈر بھی کچھ سختیاں بھی کم کریں جو اچھے انیشیئٹیو ہے یہاں پہ روزگار ہے نہیں نوجوان کو سنا نہیں جاتا جو آواز جو ان کے کچھ گلے شکوے ہیں ان کو سنا نہیں جاتا پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ شیئر کرتے ہیں تو پھر سم ٹائمز وہ انتہا کو پہنچ جاتے ہیں وہ بھی وہ نہیں دیکھتے کہ کہاں تک جانا ہے کہاں تک نہیں جانا اب جو سیویل سویسائٹری بارکھان کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ طاقتور حلکوں سے دربارکھان میں ملے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ کافی کچھ ہوتا ہے ہم اس وقت تک ہمارے لوگ یا جو بھی اٹھانے والے ہیں وہ اٹھاتے ہیں اس وقت تک نہیں اٹھاتے جب تک وہ پریکٹیکل کسی چیز میں انوالڈ نہ ہوں تو اب یہ تو یہی ہے اگر پریکٹیکل انوالڈ ہیں بھی تو آپ ان کو کوٹ میں لائیں کوٹ میں ہر جرم کی سزا مقرر ہے اور تاکہ پتہ بھی چلے کہ انہوں نے کیا کیا ہے جو اوجھل تھا اور باقی اس سے کچھ چوک کریں ان کی بیچاروں کے والدین بڑی ٹینشن میں ہیں نوجوان سارا ابھی یہ وہ نوجوان ہے جو آکے ہر چیز کو چیلنج کر رہا ہے نظام کو چیلنج کر رہا ہے سرمایہ دارہ نظام کو چیلنج کر رہا ہے جب یہ اٹھائے گئے ہیں خوف و حراس ہے کہ کون ہیں آئے یہ سیاسی لوگوں کی تعدیش آئے آئے کیا وجہ ہے تو کائنڈی اگر ان لوگوں کو بولنے نہیں دیا جائے گا تو پھر سسٹم بڑا وہ ہوگا جو بھی یہ سیچویشن کو کلیریفائی کیا جائے کہ آئے ان کا یہ جرم تھا انہوں نے یہ کیا ہے ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اس کو سزا نہ ملے بالکل جس نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا اسے ملنی چاہیے لیکن آئین کے مطابق قانون کے مطابق یہ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں یہ نوجوان مستقبل کے معمار ہیں اور ایک دفعہ جو اس ٹورچر سے گزرتا ہے وہ پھر بڑی دیر تک ذہنی عذیت کا شکار ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ جو یہ غلط فہمیاں پالتے ہیں جن کا سٹیک نہیں ہے گرانڈ پہ تو وہ پھر مختلف حتکنڈ استعمال کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے میں بینگا جرنلسٹ میں کچھ نکتہ نظر ایسا بیان کرتا ہوں جو گرانڈ ریالٹی سے کافی وہ ہوتا ہے تو ہمارے اندر میں سے لوگ ہمارے خلاف جاتے ہیں لیکن یہ حلقوں کو سوچنا ہے کہ وہ خود اپنی تحقیقات کریں کہ کون سا بندہ کیا ہے بیک گرانڈ کیا ہے وہ کیا کر رہا ہے نہ کہ کسی کی بات پر جائیں دوسرا جب سٹوڈنٹ یہ اٹھتا ہے بھی اٹھانے والے یہ بھی افسوسناک ہے پھر یہ سٹوڈنٹ جب مخالف قوتوں کے ساتھ کسی کے پیرول پہ قوتوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو اتنا ہی افسوسناک ہے جب یہ کسی محافظ کو مارتے ہیں کوئی اور نقصان دیتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے اور یہ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ آخر کیا وجہ ہے نوجوان جس کی پیر عمر پڑی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ایسے ایسے لوگ جوائن کر رہے ہیں جن کے عمریں بیس بائیس سال ہیں پچیس سال ہیں ستائیس سال ہیں وہ دشمن لوگوں کے ساتھ یا دشمن قوتوں کے ذات ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ آج کل سیاست میں بھی بدقسمتی سے ایسے لوگ اسمبلیوں میں چلے گئے ہیں جن کو آپ الیکٹڈ نہیں سیلیکٹڈ کہتے ہیں جن کا کوئی ایکسپوریئر نہیں ہے جن کو کچھ گرانٹ سے ہے نہیں وہ صرف اپنے گھر تک اور اپنے مال تک رہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے بلوجستان میں پہلے کچھ ہے نہیں پھر جو ملازمتیں ہیں جو کچھ آپشنز ہوتے ہیں وہاں پر سیکیٹری منسٹر اور جو بھی پیسوں والا ہے وہ آپس میں ساز باز کر کے وہ لے جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں اور طرف میریچ کی پامالی ہے تو پھر وہ پھر مخالف قوتوں میں چلے جاتے ہیں پھر مخالف قوتوں میں بھی پھر بھرتی حساب ہے پھر وہ کہتے ہیں یہاں پہ ہمارا نسان وہ نہیں ہے تو پھر وہاں ہم ایسے بھی جائیں گے تو ایک ایڈیالوجی بھی آپ کہہ لیں انہوں لوگ انہیں بنا رکھی ہے ذہن سازی کرتے ہیں تو ان کو جوہن کر لیتے ہیں تو اس چیز کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے جو آل آفیشلز ہیں جو یہاں پر ابھی طاقتور حلکوں کے جو طاقتور کمانڈر آئے ہوئے ہیں وہ بڑے واقف ہیں اس طریقے سے جو ٹیرریزم ونگ کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے بڑا یہاں پر انسرجنسی کے وقت میں بڑا سرو کیا ہے تو ان کا بڑا ایکسپوئی آ رہا ہے تو ہم امید کریں گے وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں گے نوجوان کی مایوسی کو دیکھیں گے یہ کہا تو جاتا ہے کہ یہ تو کوئی حل نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوتا تو آپ پہاڑوں پہ چڑ جائیں یا غیر آئینی وہ کریں بلکل لیکن آخر اس روٹ کاز کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ آخر کیا بجائے وہ جا رہے ہیں آخر ہم سے غلط غلطی کہاں ہو رہی ہے جو مخالف لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس چیز کو بڑا سوچنا ہوگا سمجھنا ہوگا اگر ہم اس کی تشخیص کر پائیں تب پھر ہم سٹیپ لے کر اس کے سولیوشن کی جانب جائیں گے ابھی اس گیپ کو کم کرنا ہے جتنا ہو سکے ذرائع بڑھانے ہیں انڈسٹری لگانی ہے بورڈر ٹریڈ کو کھولنا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بورڈر ٹریڈ کے بند ہونے سے چوریاں بڑھ گئی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز بن گئے ہیں قتل و غارت ہو رہی ہے اور حالات بہت کروٹ لے رہے ہیں تو یہ یہی ہے کہ کوئی بھی جنگ ہو کوئی بھی سیجویشن ہو اس کا حل ٹیبل ٹاک پہ ہوتا ہے تو ہمارے جو ابھی وہ ایکشن لے رہے ہیں تو ہم امید کریں گے کہ وہ تمام سٹیک ہولڈر جو یہاں کی سیاسی فورسز ہیں ان کو اعتماد میں لے کر جو حقیقی وہ ہیں ان کو ساتھ لیں گے اور پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو نقصان دونوں جانب سے ہوا ہے ہم جانتے ہیں کہ بہت افسوسناک ہوتا ہے کچھ نہیں وہ ہو سکتا لیکن یہ سب چیزیں دیکھنی پڑیں گی اور اس کو حل کیا جائے گا چاہے چمن بورڈر کا ایشو ہو چاہے نوشکی والی سیٹ کا ایشو ہو چاہے پنجگور والا ایشو ہو چاہے تربت والا ہو چاہے گوادر میں ہو یہ تمام چیزیں یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے بلوچستان کی بڑی چھوٹی آبادی ہے بڑی جلد اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو ہم امید کریں گے کہ اس کا پراپر حل نکالا جائے گا اور پھر پراپر طریقے سے ہی اس سے ٹیکل کیا جائے گا اور نوجوان کو ایک امید دی جائے گی امید بہت بڑی چیز ہے اس کو لگے تھوڑا بہت میریٹ بھی ہوگا تو وہ کہے گا کہ اگر اس میں میری ناکام یا نہ کہ وہ یہ کہے کہ سسٹم ہی میرے مخالف ہے وہ یہ نگے کوئی جان کر سسٹم کوئی ارغمال بنایا کھڑا ہے نہیں چاہتا تو پھر اگر کچھ امید بھی ہوتی ہے تو بہت کچھ تبدیل ہو سکتا ہے تو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک شاعر نے کہا تھا کہ ہم اپنے شہر میں خوش بھی ہیں اور محفوظ بھی یہ سچ نہیں ہے مگر یقین کرنا ہے تو لوگ یہ نہ کہیں بلکہ یہ کہیں کہ آج کی اکیسمی سنچری میں کہ ہاں ہم لوگ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں ہم لوگ ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں ہم لوگ ایڈوکیشن پر کام کر رہے ہیں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ جابز پروڈیوز کر رہے ہیں تو یہ ہمارا مقام ہو نہ کہ یہ ہو کہ ہم ایک دوسرے سے ہی لڑ رہے ہوں ایک دوسرے کو ہی مار رہے ہوں اور ایک دوسرے کو مار کے ہی کوئی کسی کو شہید کہہ رہا ہو کوئی کسی کو حلاق کر رہا ہو تم امید کریں گے کہ تمام لوگ نوجوان بھی اپنے والدین کو مایوس نہیں کریں گے ایک حد سے آگے نہیں جائیں گے اپنا پراب پر رائٹ ہے اتجاج کرنا اس پر وہ اتجاج کریں گے لیکن حد کو کراس نہیں کریں گے اسی طرح ہماری اداروں سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ کسی کے خلاف کوئی جنب بھی ہوتا ہے کسی کو وہ کرتے ہیں تو آئین کی طریقے سے کریں قانون کی طریقے سے کریں یوں حب سے بیجا میں رکھنا وہ کوئی بھی ہو اگر کسی اور نے بھی وہ کیا ہے تو تب بھی اداروں کی ہی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو وہاں سے لائے جس نے بھی اٹھایا ہے تو ہم امید کریں گے کہ مل بیٹھ کر اس کا کوئی سیاسی سولیوشن نکالا جائے گا اور یہاں کی عوام کو بھی اپنی عوام سمجھا جائے گا اور اس سب سے بڑے صوبے کو جو پاکستان کا مستقبل کہلاتا ہے امن کا گہوارہ بنایا جائے گا اجازت دیجئے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی